آج ہم نے بنایا ہے ہجی چکن ریشمی مسالہ جو کہ انتہائی مزیدار ہے آپ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے ایک دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد اور جو انگریڈینز اس میں ڈلیں ہیں وہ بہت آسان سادہ سی انگریڈینز ہیں بلکل آسان ریسپی ہے بہت مزیدار ہے دعوتوں کی شان ہے یہ ریسپی تو ضرور ضرور آپ نے ٹرائی کرنی ہے مجھے بتانا ہے کمنٹ کر کے لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلیا یہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوگ کی کچن میں آپ کو خوش آمدید آج بھی بہت ہی اچھی بہت زبردست کسن کی ریسپی ہے آپ کے لئے ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لائک امن شیئر ضرور کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے مجھے کمنٹ بھی آپ نے کر کے بتانا ہے کہ آپ کیسی لگی ریسپی نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آج میں بنا رہی ہوں ریشمی چکن مسالہ جو کی بنانے میں بہت آسان ہے اور اتنا مزیدار ہے کہ آپ اس کا ذائقہ ایک بار کھانے کے بعد کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہیں یہاں پر میں نے 500 گرام لیا ہے چکن مناسب سا اس کی بوٹی کروائی ہے اس کی میں نے اور اس میں اس کو دھو کر اس کا پانی خوشک کر لیا ہے میں نے نچوڑ لیا ہے اس کو اچھا سا یہاں میں جو چیزیں شامل کروں گی وہ یہاں میرے پاس ہے دہی تقریباً تونہ کا دہی ہے میرے پاس اس کا میں نے خوب اچھا سا پھینٹ لیا ہے تو یہ دہی جو ہے میں شامل کر دیتی ہوں اس میں خوکر کی آواز آپ کو دسرب کر رہی ہوگی اس کے لئے مازرس اور یہاں پر میرے پاس کریم ہے یہاں پر میں تقریباً ایک کھانے کا چمچ کریم جو ہے اس میں شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے تین ادر دھری میسٹ کٹی ہوئی باریک کٹلی ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں دھری میرے پاس تقریباً ٹو ٹی بر سپون یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک ادر دیموں میں اس میں میں چور دوں گی ٹھیک ہے دیس میں نے نکال لئیے تھے دیموں میں اس میں میں چور دوں گی اب یہاں پر مسائلوں میں میرے پاس موجود ہے ہسرے شائی کا نمت میں ایک چاہ کے چمچ لیا ہے آدی چاہ کے چمرتھ ڈالی ایک چاہ کے چمچ لال میں اس کا پوودر ہے اچھا سا مکس کر لوں گی ہاتھوں کی مدد سے ہی کرلوں گی پاکہ اچھا سا مکس ہو جائے ہر جگہ ٹکن میں ایکوال مسالہ بہت مزیدار تیار ہوگا اور بہت آسان سی ریسپی ہے یہ ملکہ پڑھا ہی کر دیں ملکہ پڑھا ہے یہ دیکھیں تمام چیزیں اس میں نے شامل کر دی اور مکس کر دیا اچھے طریقے سے تمام بوٹی ہوئے مسالہ لگ جانا چاہیے اور اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اور میں باقی مسالہ پیار چاہی ہوں اچھا جیس شکن ہو رہا ہے 1,5 کپ میں نے آئل دیا ہے یہاں پر آپ گھیڑی لے سکتے ہیں بٹر بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر میں ڈالوں گی ایک کھانے کے سمبچ لیسن ادھرکا پیس ٹھیک ہے اور اس کو ہم کر لیں گے فرائی ایک سے دیر منٹ جی تو ہو گیا ہے فرائی ہمارا لیسن تو اب یہاں پر ہم ڈالیں گے چار ادھر سبی زلائچی ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا کر کر آ لیں گے ہم اور یہاں پر میں نے ایک میڈیوم سائز کی پیاز جو ہے وہ بلینڈر میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیا تھا یہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اب پیاز کو ہم نے کرنا ہے فرائی تقریباً 4 سے 5 نیز لے میڈیوم سے تھوڑا کام ہونے سے یہ ہمارا تاکہ پیاز اچھی سی ہماری فرائی ہو گے اچھا جی پیاز ہو رہی ہے ہماری فرائی اب یہاں پر میرے پاس تقریباً 20 ادت بادام ہیں آپ کاجو بھی لے سکتے ہیں اور کاجو اور بادام دونوں بھی لے سکتے ہیں تو ان کا ایک پیسٹ بنا لیتی ہے یہاں پر پیاز ہماری تقریباً ہو رہی ہے فرائی اور یہاں پر میں نے جو بادام کا پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں فرائی اچھا ساتھ کر دیتے ہیں جب ہماری پاس چکن ہے اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم اور اس کو بھون لیں گے یہ میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کے اندر ڈال دوں کے کمام مسالہ اب ہم اس کی بھونائی کریں گے فلیم کو میڈیم کر لیتے ہیں تو جی بھونائی ہو رہی ہے اور دیکھیں آئل جو ہے وہ اس پر سکنے لگا ہے اور یہاں پر جو اب ہم نے چیزیں اس میں شامل کر دیتے ہیں مکمل پانی خوشک نہ ہو جائے اس کا اور مکمل طور پر چھوٹنا جائے اچھا جی الحمدللہ چکن جو ہے وہ ہمارا اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اور یہ جہاگ ہے اس کی ملائی کی وجہ سے ہے جو ہم نے اس میں کریم شامل کی تھی اور آئل اس نے چھوڑ دیا ہے اب یہاں پر ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اس کی گریوی کے لیے اور اس میں تاکہ چکن گل بھی جائے اچھا سا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس اتنا سا ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے آدھی کپ سے بھی کم اور اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو ڈھگ دیں گے تقریباً 6 سے 7 منٹ اور چیک کر لیں گے ہمارا چکن جو ہے وہ گلا ہے کہ نہیں گلا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس سے کتنا زبردست لگ رہا ہے موہ میں پانی آ رہا ہے اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا لائٹ ہوتا ہے عام سالن سے ہم اس کو ڈھگ دیتے ہیں لائٹ فلیم پہ جی تقریباً 6 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں تو الحمدللہ چکن جو ہے وہ ہمارا ہو گیا ہے تیار تو اب ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کٹی ہوئی تقریباً ہاف ٹی سپون سے زیادہ ڈالیں گے ہم تھوڑی سی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں تو میں نے ہاف ٹی سپون سے زیادہ تقریباً 1 ٹی سپون میں ڈال دی ہے اور اس کو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو تقریباً 1 منٹ کے لئے میں دمپے لگا دوں گی دوبارہ سے تاکہ کالی مرچوں کا اچھا سا فلیور اور خوشبو جو ہے نا وہ اس میں آ جائے مکمل طور پر اچھ بس جائے اس کے اندر تو اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تیار ہو گیا ہے ہمارا چکن ریشمی مسالہ تو میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اچھا زبردست گریوی بنی ہے اس کی اور اچھا زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے نا اس وقت کالی مرچوں اور بادام کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو ضرور ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اچھی لگی تو پھر لائک کا بٹن بھی دبانا ہے آپ نے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو بنائے تو مجھے کمنٹ بھی کریں یہ بھی بتانا ہے ساتھ میں اور نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ویڈیو کا جو ہے نوٹسکیشن ملے اور واش ٹائم بھی پورا ہو جائے میرا ویڈیو کو پریز نیاں تک دیکھا کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹسکیشن بھی ملے اور میرا واش ٹائم بھی پورا ہو جائے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ آپ